اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کا بھی اس دنیا میں وجود پایا جاتا ہے جو نظر تو نہیں آتے لیکن اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے ہیں جی ہاں تو ہم بات کر رہے ہیں جنات، بھوت، پریت اور چڑیلوں کی جس مقام پر یہ مخلوق بسیرہ کر لیں وہ مقام پرعصیب ہو جاتا ہے اتمنان کے ساتھ پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو بھی ملوم ہو سکے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ایسے کون سے پرسرار مقامات ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہوئے انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اب بات کرتے ہیں کوہ چلتن کی یہ خوبصورت پہاڑ کوئٹا ڈسٹرک بلوچستان میں واقعہ ہے چلتن کا مطلب چالیس علائشین لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پہاڑوں سے چھوٹے بچوں کی آوازیں آتی ہیں مقامی لوگ اس پہاڑ کی کانی کچھ اس طرح سے سناتے ہیں کہ ایک شادی شدہ جوڑا جس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی کئی سال تک منتیں مرادیں و دعائیں مانگی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا وہی پہاڑ پر ایک بزرگ رہتے تھے جن کی دعوں سے ان کے ہاں ایک کے بعد ایک اولاد ہوتی چلی گئی اس طرح چالیس بچے پیدا ہو گئے لیکن غریبی کی وجہ سے اس جوڑے نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بچے کو لے کر انتالیس بچوں کو وہی پہاڑ پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کچھ عرصے بعد ان کی ماں پہاڑ پر گئی اور دیکھا کہ وہی انتالیس بچے پہاڑ پر کھیل رہے ہیں وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے واپس آ کر پوری کہانی اپنے شہر کو سنائی اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا چالیسویں بچہ بھی وہی پر لے جاتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ لوگ دوبارہ اس پہاڑ پر گئے اور اپنے چالیسویں بچے کو بھی وہی چھوڑ دیا جو ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہاں سے غائب ہو گیا اور یوں وہاں ان کے چالیس کے چالیس بچے غائب ہو گئے تب سے وہاں پر ان بچوں کی آوازیں آتی ہیں جو دلوں پر وحشت پیدا کرتی ہیں اور وہاں کے محول کو پرسرار بنا دیتی ہیں تو ویورز اب چلتے ہیں شہر روگان کی طرف سوبہ بلوچستان کے زلہ الیس بیلہ سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ان پہاڑوں پر لا تداد غار ہیں اسے جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پہاڑوں پر غار کو بودھ مت کو ماننے والوں نے تمیر کیا اس غار میں بیشمار کھڑکیاں اور کمریں موجود ہیں یہ غار 700 سال پرانا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی اس کے اوپر جن کا بسیرہ تھا ایک شہزادے نے شہزادی کو جن کے قبضے سے ازاد کروا لیا تب سے اس جگہ پر جنوں اور بدروہوں کا بسیرہ ہو گیا اور یہ بدروہیں یہاں سے گزرنے والوں پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں اس پہاڑ کے آس پاسے گزرنے سے بھی کتراتے ہیں دوستو آئی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں شہر کراچی میں کلیفٹن میں مجود ایک قدیم محل مہاتا پیلس جو کہ سیاہوں کی تفریقہ مرکز ہے یہاں بھی جناتوں کا بسیرہ ہے اس محل کو انیس سو ستائیس میں ایک سیٹھ رائے ابہادر شوٹن مہاتا نے اپنی بیوی کی محبت میں تمیر کروایا اگر اس کو دوسرا تاج محل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا مہاتا کی بیوی کسی بیماری میں مبتلا تھی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر اسے سمندر کی تازہ ہوا مسلسل ملے تو یہ جلد ہی سے جیاب ہو جائے گی تب سے یہ محل مہاتا نے اپنی بیوی کے لیے یہاں پر تمیر کروا دیا اب اس قدیم محل کے بارے میں یہاں پر مشہور ہے کہ رات میں لائٹیں یہاں پر خود بخود جلتی اور بجھتی ہیں درونما انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور مسلسل باتیں کرنے جیسی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں جو رات میں اس منظر کو ہولناک بنا دیتی ہیں ایسا زیادہ تر چاند کی چودویں طریق میں دیکھا گیا ہے کراچی کی ایک اور پرسرار جگہ جسے چوکنڈی کا قبرستان کہتے ہیں آئیے اس کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں چوکنڈی کا مطلب چار کونے والی قبر قبرستان کو سولوی عیسوی میں انتہائی بہترین کاری گری سے بنایا گیا اس قدیم قبرستان میں بڑے بڑے راجہ اور سورما دفن ہیں اس قبرستان میں سے رات کو چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے قبریں خود بخود گرم ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں یہ منظر صبح ہوتے ہی بالکل خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو ویورز اب بات کرتے ہیں شمچان گھاٹ کی یہ حیدر آباد میں موجود وہ مقام ہے جہاں پر ہندو کی چتاؤں کو جلایا جاتا تھا رات ہوتے ہی یہاں پر چھوٹے بچوں کے کھیلنے کودنے اور ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی ہیں یہاں بچوں کے سائے بھی دکھائی دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سائے نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں ویورز نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں شاہ اللہ دتا غار کی اسلام آباد میں موجود ایک قدیم گھار جو کہ شاہ اللہ دتا کے نام سے مشہور ہے یہ گھار سات سو سال پرانا ہے وہاں سے گزرنے والے بہادروں کا کہنا ہے کہ اس گھار کی دیواروں سے عجیب و غریب سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ سرگوشییں زیادہ تر رات میں سنائی دیتی ہیں اس لیے رات کو یہاں کا محول اتنا پرسرار ہو جاتا ہے کہ دل کام پڑھتا ہے کیوورز اب میں بات کرنے جا رہا ہوں زلہ شیخ پورا کی لاہور کے قریب یہ شہر جس میں قلعہ شیخ پورا واقعہ ہے جسے مغلباشہ جہانگیر نے تمیر کروایا تھا جہانگیر کے بعد سکھوں کی حکومت آئی اس کے بعد انگریزوں نے اس قلعہ پر قبضہ کر لیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قلعے میں رات کے وقت عورتیں نظر آتی ہیں جو کہ ملکاؤں اور شہزادیوں کی روحیں ہوتی ہیں جو رات کو کسی انسان کو اس قلعہ میں اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی تو ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو اجازت چاہوں گا اللہ حافظ